موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل سفیر نے کہا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے طرف سے آج مقوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور سے بھارت کے استعاوے کی نفی ہو گئی ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے چین نے کہا ہے کہ جمع کشمیر بین الاقوامی غور پر تسلیم شدہ تنازہ ہے جسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کھل کیا جانا چاہیے وزیراعظم نے آج امریکہ کے سطح سے ٹالفون پر رابطہ کیا اور انہیں مقوضہ کشمیر میں حالیہ اقتامات کی وجہ سے پاکستان کی تشویش اور علاقہ امن کو درپیش خطرے سے آگہ کیا بھارت کی سپریم کورٹ نے ہندو جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ بابری مسجد کے قدیم اندر کی باقیات پر تعمیر کے جانے کے بارے میں اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل صفیر ڈاکٹر ملیحہ لودی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے آج مقوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے بھارت کے اقتام کے تناثر میں مقوضہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اور کیا نیو یورک میں سلامتی کانسل کے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں چین کے سبیر کے حمراہ ذرائع بلاخ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام مستقل اور غیر مستقل پندرہ رکن ممارک نے مشکابرتی اجلاس میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ اجلاس کو مقوضہ کشمیر کی تازہ ترین اور انسانی حقوق کی اپتر صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی ملی حلودی نے کہا کہ سلامتی کانسل کے آج کے اجلاس سے بھارت کے اس تابع کی نفی ہو گئی ہے کہ کشمیر اس کا داخلی معاملہ ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے مندوب نے کہا کہ جمہور کشمیر بہنوں اقوام طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے جس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھارت کے یک طرف اقتام سے خطے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے مندوب نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کو پرم طریقے سے حل کریں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے سے ثابت ہو گیا ہے کہ تنازع کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ بیانالاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے جس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی مطالقہ قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے وہ مسئلہ جس کو بھارت نے مختلف چانوں کے ذریعے مختلف ہیلے بھانوں کے ذریعے دنیا کی مذروں سے اوجھل رکھا کبھی سملہ مہدہ کی آر میں اور کبھی دو طرفہ گفتبو کا جھانسہ دے کر آج وہ بلکاب ہو گیا اور پانچ دہائیوں کے بعد برحقیقت انیس سو پیسٹھ کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کانسل کے زیرے بحث آیا اور آج سلامتی کانسل نے اس پر غور فکر کیا کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس کے بعد اسلام آباد میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا پر اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر مقبوصہ جمہو کشمیر کی حیثیت تبدیل کی ہے وزیر آزم عمران خان کا آج امریکہ کے ڈانلڈ ٹرمک کے ساتھ ٹالفن پر رابطہ ہوا وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ دونوں رحموں نے مقبوصہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی وزیر آزم نے مقبوصہ کشمیر میں حالیہ صورتحال اور علاقہ یم کو لاحق خطرات کے بارے میں پاکستان کی تشویر سے آگاہ کیا وزیر خاجہ نے کہا کہ دونوں رحموں کے درمیان گفتگو پشکوار ماحول میں ہوئی انہوں نے مسئلہ کشمیر پر رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیر آزم کی معاملے خصوصی پر دعویٰ ساشکہ وہاں نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بلایا جانا وزیر آزم امیان خان کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے پی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے میں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے امریکی صدر ڈونر ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حد کے باغر خطے میں ان کا قیام ممکن نہیں ہے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ بھارت کے طرف سے اپنے آئین اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑانے کے بعد اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بین اقاب ہو گیا ہے آج رویڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضر کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نرندر بھوڈی ہٹلر کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے کیونکہ بھارت خطے کے عمل کو خطرے میں ڈال رہا ہے بھارت کے وزیر دفاع راشنات سنگھ نے اندیا دیا ہے کہ بھارت جوہری ہتھیانوں کے استعمال میں پہل کرنے کے بارے میں اپنی حکمت عملی پر حالات کے مطابق نظر ثانی کرے گا بھارتی سپریم کورٹ نے ہندو جماعتوں سے کہا ہے کہ بھارتی مسجد کے بارے میں اپنے دعوے کی حمایت میں سب پیش کریں کہ مسجد قدیم اندر کی باقیات یا ہندو کی مذہبی امارت پر تعمیر کی گئی تھی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز ویٹیو اور سٹیمنگ بھی بلا ایسا کیچئے